مولویوں کو برا بلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اگر یہ مولوی اپنی سپیچیز کے پیسے لینا شروع کر دے نا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے سمجھ ماری ہے بات پرسنل جہازوں ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں پیرس میں جرمنی میں ابھی ایک ایک ہفتے میں میرے تین دن کل میرا ایک بیان ہوا ہے پونے تین گھنٹے کا میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پر بڑا تنس کرتے ہیں کہ ابھی ہے یہ پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں ابھی ہے یہ پیسہ پونے تین گھنٹے کا بیان ہوا ہے اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیا ہم نے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لئے پیسہ نہیں مل رہا تو لوگ سن تو رہے ہیں بات کو تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ شوق کہا ہو جاتا ہے ختم جب شورت مل جاتی ہے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے تو آدمی کہت اب ہو گئے نا اب کیا کرے ہیں تو میں اپنی بات نہیں ہم سے جو بڑے علم ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو صرف مولانا اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں یہاں قاریوں کو دیکھ لو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا اس تنخواہ پر مزدور نہیں کام کرے گا اور قاری بیچارہ مزدرس میں محنت کر رہا ہوتا ہے امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا جتو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہیں آپ کہتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے باؤنڈ ہوتا ہے تو یہ یہ مولویوں کا ایک ایسا پوزیٹیف چہرہ ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتا ہے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ مولوی یہ کر رہے ہیں آپ ذرا اس کو کمپیر کرو میں کراچی انیورسٹی میں کئی اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی تو کئی سال پرانی بات ہے مجھے بھی بلائے انہوں نے تو ایسی انٹرویو چل رہا تھا انہوں نے کہا جب آپ یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے میں حران ہوں کہ ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کون نے کہا بھائی ایک گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں میں نے کہا بڑے مزے ہیں ہم تو ڈوڑ دو تی تی چار چار گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں پھر ہی میں تو یہ کیا ہے بھائی ساپ کتاب تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے کس کے لئے اللہ کے لئے رسک کون دے گا تو تو اللہ دہی آرہا ہے الحمدللہ دہی آرہا ہے پھر رسک کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں کچھ غلط ہیں تو کچھ تو ہر فیڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں مسجد بنا لی تباہ کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے لاکھوں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی غلط پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے دنہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے موں پہ بھی اب نامی کا حصہ بن گیا مفتی فلاں صاحب تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو کسی کے ساتھ بھی سکولر کا لفظ تھوپ دو کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ تو سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے تو کچھ ہوتے ہی نہیں اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو سو فیصد تھوڑی دنیا میں کوئی اسی طرح بعض مدرسے کے سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو بعض مدرسے کے محتمیم کیا کرتے ہیں بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نوٹ چھاپنا ہے میں نے تو کیسے چھاپوں وہ داڑی رکھتا ہے گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا مولانا والا اور چندر بھی حدیثیں یاد کر لیتا ہے یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو کیا جا رہا ہے اس میں اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو چار چھے یتیم بچے لاکے رکھ لو اس میں اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے پھر وہ مدرسے کے مہتمیم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے پھر وہ ان کے گاؤں میں پراپٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے مہتمیم ہیں ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہے تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں لیکن سب ایسے مجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہم جو فتوے لکھتے ہیں ایک ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے ایک روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا یہ ہمارا جو دفتر ہے نا ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں لوگوں کی ڈاک آتی ہے اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں ریفرنسز ڈھولنے پڑتے ہیں اس کے بعد جواب لکھتے ہیں لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں ان کو کمپوز کیا جاتا ہے پھر جواب دیا جاتا ہے آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے اس کا جواب چاہیے وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر ہو کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کریں ہم نے کہاں رہا ہے غریب سا دفتر ہے چھپڑا پٹ وہ اس میں شیٹے ویٹے پڑی ہوئے بنا دو تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگ نے کہاں دفتر بنا دیا وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی کیا ہے وہ بھی ایک وقف کیا نا مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ وہاں میرے میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے وہ خود صدقہ جاری ہے ان کے لیے سمجھ میں نہیں آری میرا خالبہ تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے سب فری کا کام ہے کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ حد دل امکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے ہمیں بھی تو صدقہ جاریے کی ضرورت ہے یہ سٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی نظر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے کہ تھوڑا تھوڑا تا ہوتا ہے تو اس لیے اور ہمیں ایک فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکڑ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں کیوں ہم نے تو اللہ سے زندگی پر دعائیں مانگی اللہ ہم سے دین کا کام لے لے انسانیت کی خدمت لے لے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے گھرے لو جھگڑے فلانا ڈمکانا وراست کے پڑے تو بھئی یہ ختم کرو سیٹ اپ تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا لوگوں کی خدمت کے لیے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو میں نے کہا یار یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی یہ کیا ہوگی یہ غیر اخلاقی ہم کیوں فیس رکھیں بھئی ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا ہے اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہوگئی پھر حالانکہ شرن جائز بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتوہ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ کہ میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو تو اس لیے چند دو نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں جیسے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے تو یہ مولوی ہیں یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے دو نمبر بھی ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ سمجھتا ہے کی نہیں سمجھتا ہے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرش کر رہے ہیں پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لال آکے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی قربانیہ کتنی ہیں اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے اب کل میں گیا نا میں تو فری میں گیا تھا دھائی تین گھنڈے کا بیان ہوا اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ دو چار محبت کرنے والے بڑے انتظار کو نے مجھے کوئی سوٹ دے دیئے وہ تین تھیلے دیئے تینوں میں سوٹ سلوے سوٹ ہوتے ہیں اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لی اب کیا کر میں نہیں لوں اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لے آ رہا ہوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہ بھائی یہ ہوتا ہے محبت کرنے والے کے مزے دیکھا تھیلے بھرے بھرے آ رہے ہیں بھائی تین سوٹ تو ابہ بھائی ہم نہ اس لیے گئے نہ ہماری یہ نہیں آتی تو یہ گھنٹے پہ ایک سوٹ مل گیا ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی تو اگر آپ پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ تو اللہ کی اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ پھر ہی پھوگڑ میں کھلا دیتا ہے تو یہ ہے اس حدیعوں کی حقیقت بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے وہ ہمارے بچارے جدہ سے آتے تھے جب بھی آتے کھجوروں کو ٹپا لے کے اجوا کھجوریں پھوڑ دیتا تھا پورا مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی پھوڑنا شروع کر دی میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لائے کریں مجھے آپ شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے گئیں بعض دفعہ عادت پڑھ جاتی ہے بات میں سوٹتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں اس دفعہ بغیر ڈبے گئے گیا ایسا نا مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہے تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئے پھر وہ اقلبند آدمی تھے رک گئے وہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کو دل کی حالت کیا بتا میرے بھائی تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بچارے عوام میں بچارے تو نہیں کہنا چاہیے جو کام کر رہے ہیں عوام میں مل رہے ہیں نا جو بچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو طلبہ میں تدریس ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں میں پنجاب میں بھی رہا ہوں پنجاب میں مولویوں کو حدیعت دباہ کے دیے جاتے ہیں کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پتھان بھائی بہت آگے ہیں مولویوں کو تنخائیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو لفافے میں پیسے ڈال کے حدیعہ دیا کرو کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے وہ بہت ہی بہت ہی خستہ حالت اتنی تھوڑی تھوڑی تنخائیں ہیں اور دیکھے رہے ہوتے ہیں چاول کا بورا بجوا دیا ان کے گھر میں جئے بھائی جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو امام کے لئے بھی پسند کرو خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا جب آپ جاتے ہو مدرسے میں جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دے آپ بولے بھائی مجھے پیسے دے یار امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھے ہمارے حضرت وسیعت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آگئی نہ اللہ کی ایسی اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا موتاج بنا دیتے ہیں امام عالم مستغنیوں کس کی جیب میں کیا ہے کون جیب میں کھجانے کے لئے ہاتھ ڈال رہے ہیں کون پیسے نکالنے کے لئے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینڈ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں خارش ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں پیسے نکال رہا ہوگا تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پر نظر بالکل ایسا استغنہ ہو ایک روپیہ نہیں بھائی کس کی جیب میں کیا ہے بعض دفعہ سیڑ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا وہاں ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں اب یہ چندہ مانگے گا بھائی یہ فوراں جو بھائی یہ پنگا ہے یہ فلانا یہ ڈمکانا یہ غلط ہے بھائی کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا مانجھ گئے کہ تیرے اتنی آمدن ہے تو آپ یہ نل کے لگوا دے نا 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 عمومی بیان ہو مسجد میں یہ ضرورت ہے جس نے لگوانے لگا دے بھائی نہیں لگانے تو بڑھ میں جاؤ تم کھڑی مردی چھو ہمارا کام تھوڑی اللہ کا کام ہے کرنا ہے کرو نہیں تو نہیں کرو امام مستغنی ہو لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو پنجاب میں عام طور پر سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں میں ایک مہینہ وزیر آباد میں میں نے امامت کی ہے میں وہاں بیان کروں دو ہزار تین یا چار کی بات ہے یہ تو میں تو خدا نہ خوست تھا کوئی حدیعوں کی نیت سے نہیں گیا تھا نہ میری نیتی ہمیں بڑوں نے سکھائے نہیں تھا ہمیں گئے تھا فری پھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنے تو میں ایک مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے گھر میں رہا تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے صبح بیان شام تراوی رمضان تھا تراوی کے بعد بیان فجر کے بعد صور کے بعد مسائل ایک مہینہ میں نے جو میں نوچڑ سکتا تھا نوچڑ گیا اس کے علاوہ الگ سے بیانات پھر ادھر بیان کے لیے ادھر بیان کے لیے اب کیا ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہو وزیر آباد میں حضرت یہ آپ کے تھوڑا سا کام ہے حضرت سائٹ پینج جی فرمائی میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا ابہ نہیں بھائی حضرت فلس حضرت میں نے کہا یار اچھا آگئے مجھے بڑے کام مجھے بڑے کام مجھے بڑے کام پھر ہم بیٹھ گئے ہم نے بیان کے لیے پھر کوئی سیٹس آب آئے حضرت وہ آپ سے ترہ کام ہے ایک مہینہ میں رہا ہوں سہری افتاری اب گھر میں سہری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے ایک دن سہری نہیں بنانے دی کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے یہ سہری پائے لے کر آ رہا ہے افتاری میں چیزیں اب ہے میں نے کہا یار کیا تب ہی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے میں ایک باریک سا تھا بلکل وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے اور ایسے مولانا میرے ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی تارک مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا اتنا باریک اب تمہیں پھر بھی وزن ہی ہو گیا تھوڑا سا اس وقت میں بلکل باریک سا تو کہنے یہ کہاں سے ہو گئے یہ کہاں سے میں نے کہا ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانیاں پھڑوائی جا رہی ہیں یہ پنجاب میں پھڑوائے کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے وہ صبح جناب سہری آ رہی ہے پھر رفتاری آ رہی ہے پھر یہ آ رہا ہے بھائی بس کرو پھر لفافیں الگ آ رہے ہیں تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں بھائی انہوں نے مزے ہو گئے بھائی پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں باپ امامت کرو گے پھر وہ روزانہ بیٹھتے تھے اب آپ کو بڑے خوش تھے میرے بیانات سے انہوں نے کہا اب یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے حج بھی آپ کو کرائیں گے اور تنخبی وظیفہ بھی اچھا ملے گا آپ نے اب کراچی جا رہے ہو ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حالیکہ مجھے پتہ تک کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے مجھے پتہ تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہے میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا بھائی میں جامعہ تو رشید کا آدمی ہوں میرے بڑے شیخ ہیں ان سے پرمیشن لے لو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ حدیہ دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہے یہ ہم دلو جان سے آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لاکر رکھ لو آپ بولو ہج کیا ہر سال ہج کر آئیں گے میں یہاں نہیں ٹھہروں گا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس کی گھوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا آپ کراچی واپس آ جاؤ تو میں واپس آ گیا اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے محول میں وہیں ویسے ہی آگئے دوبارہ یہ تو میں اپنی ذمہ داری پر موٹا ہوا ہوں جو تھوڑا بہت دوبا ہوں میں اپنے خرچے پر لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناوں کو ما شاء اللہ کھلاتے ہیں تو کیپی کے میں بھی سخاوت ہے یعنی یہ کہ سخاوت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے کھلاتے کیپی کے والے بھی بہت ہیں ما شاء اللہ لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں ایبٹ آباد میں پشاور وغیرہ کی مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہوں ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کئی لوگ ہے نا اس کا تو تو کیپی کے وہاں میں کئی دار سے سے سوچ رہا تھا کیپی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کیپی کے میں بہت ہے اس میں تو کوئی دوئرہ نہیں ہو سکتی وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے صحیح ہے ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا اتنا کھلایا ہمارے پتھان بھائیوں نے میں میں تو بہت محدود کھاتا ہوں نکلا پھر دوسرا آیا چل بھائی مفتی ذارک مسعود ہے وہی جو ویڈیو والا آجا بھائی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار بس بھائی نہیں کھا سکتے خیر ان کی محبت بہرحال وہ پھر بھی جوس بوس لے آئے انہوں نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے جب یہ والی کی تہذرہ بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ سخاوت بہت ہے اس میں دور آئے نہیں ہے لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے تو کے پی کے میں مولاناوں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑے لیکن عالم کو